موبائل کی دنیا نے ہمارا جیون ہی بدل دیا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بجائے فون ہی کر دیتے ہیں اور بچوں پر اس کا ایفیکٹ کی اس طرح سے زیادہ پڑ رہا ہے کیونکہ چھوٹے بچے جب بھی روتے ہیں تو ماتا یا پیتا ان کو موبائل تھما دیتے ہیں تو آج ڈاکٹرس کے اسکرشیسٹ کولم میں ہمارے ساتھ ہے منوروگ ویشیسک ڈاکٹر ویویگرگ موجود ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کتنا نقشائن دائے کی موبائل آپ کے بچے کے لیے ہو سکتا ہے تو آئیے بات ہیت کر لیتے ہیں نمشکار ڈکٹرس نمشکار تو ڈکٹرس آب آج کل موبائل کی دنیا ہے موبائل کی دنیا میں یہاں تک دیکھیں کہ چھوٹے بچے بھی جب بھی روتے ہیں تو ماتا یا پیتا ان کو چپ کرنے کے لیے موبائل تھما دیتے ہیں تو کتنا نقشائن دائے کیا ہے کتنا اکمانسک کے بچے بھی اس کا پریسر پڑتا ہے جیسے کی موبائل کا پچلن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہر ایک پریوار میں ہر ایک صدسے کے پاس اپنا ایک الگ موبائل ہے بچوں کو جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں روتے ہیں تنگ کرتے ہیں ماں باپ کے پاس سمیں نہیں ہوتا ان کو کھلانے کا تو آج کلئے ٹرینڈ ہے کہ ان کو موبائل پگڑا دیتے ہیں کوئی کارٹون یا کوئی بھی سکرین ان کو کھول کے دیتے ہیں اب اگر ہم بات کریں موبائل کے پریوک کے بچوں کے اندر لاب بھی بہت ہیں اور ہانیاں بھی بہت ہیں لاب تو یہ ہے کہ دیکھو بچہ اگر جیسے رو رہا ہے تو وہ چھپ ہو جائے گا ماں باپ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ دیر کے لیے ریلیو ہو جائیں گے اپنا کام کر پائیں گے دوسرا موٹیویشن ماں باپ کو اور کیا ملتا ہے کہ بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ جلدی سیکھ رہے ہیں چیزیں لینگویز کو جلدی سیکھ رہے ہیں وہ کوگنیٹیو سکلز سوچنے کی ایک شمطہ ان میں زیادہ اور بچوں سے جلدی پیدا ہو رہی ہے ان کو ایسا لگتا ہے ہمارا بچہ جلدی سمارٹ ہو رہا ہے اور بچوں کے مقابلے میں کئی بار سنا بھی ہوگا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو دو سال کا یہ اور یہ یوٹیوب سانگ سب چلا لیتے ہیں اب وہ ساری لرننگ جلدی ہو رہی ہے اس کے اندر یہ فائدے بھی ہیں لیکن ان فائدوں کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں ایک تو ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جلدی سیکھ رہا ہے تو وہ اور زیادہ اس کو موبائل پگڑاتا ہے کھانا کھاتے ہوئی بچے موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں اور دوسرا جو اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ بچے کے اندر ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں اس کے برین کے اندر جو اس کو اچھا فیل کرواتی ہے کارٹونز دیکھنا اس کی طرح کی چیزیں دیکھنا تو وہ ان کو رول موڈل سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ اس کے اوپر وہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ بچے کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک موبائل ان کے سامنے نہ رکھا جائے موبائل سامنے رکھیں گے اور پھر وہ کھانا کھاتے رہیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے ایک روٹی کھائی ہے دو روٹی کھائی ہے کیا سفزی بنی ہے کیا نہیں بنی ہے تو اس طرح کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں موبائل کے اوور دہ ٹائم زیادہ یوز کرنے کے وجہ سے اڈکشن ان کے اندر آتی ہے وہ ڈوپامین ریلیز ہونے کی وجہ سے آتی ہے اڈکشن ہونے کے بعد جیسے بڑوں کے اندر اور اڈکشنز ہوتی ہیں اور نشے ہوتے ہیں ایسی موبائل کا نشہ بچوں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں بیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا چڑچڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کو موبائل ہی چاہیے ہر چیز کے لیے اپنی ہر ایک ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اس کو کہے گا کہ موبائل چاہیے چڑچڑا ہونا شروع ہو جائے گا سوشیلائز نہیں ہوگا اور بچوں سے سمپرک نہیں رکھ پائے گا فیزیکلی ایکٹیویٹی کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کی گروہ سلو جاتی ہے فیزیکل گروہ سلو جاتی ہے مانسک طور پر بات کریں تو ہیڈیک رہنا شروع ہو جائے گا سردرد رہنا شروع ہو جائے گا اور بچہ دھیرے دیپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلے پن میں جینا سیکھ جاتا ہے دھیرے دھیرے اس کو جب لائف کے چیلنج جانے شروع ہوتے ہیں ایک ٹینیج کے بعد تو وہ دیپریشن کی طرف چلا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیلی میں ایک سٹڈی ہوئی تھی کہ دو ہزار ایک میں جتنے بھی بچوں کے اندر چشما جن کو ہم کہتے ہیں سات پرسنٹ بچوں کے اندر چشما لگتا تھا آج کی سٹڈی یہ ہوئی ہے کہ اب 21 پرسنٹ بچوں میں وہ چشما لگانا پڑتا ہے ملکہ تین گناہ زیادہ موبائل کی وجہ سے ایسا کارن ہوا ہے کہ بچوں کو زیادہ چشما جلدی ایج پہ لگ جاتے ہیں سردرد ان کو رہنا شروع ہو جاتا ہے چرچڑا پن ان کے اندر ہوتا ہے اور کئی بار دپریشن اور آتمہتیا کے بھی وچار ایسے آتے ہیں کئی بار بچے آپ نے دیکھو گا سائبر کرائم کبھی شکار ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اسی ورڈ کے اندر اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں موبائل جو اس کو سکھاتا ہے ریل اور موبائل کے ورڈ سے وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے الگ نہیں کر پاتے ان کو اور ریل ورڈ کی بجائے وہ موبائل کی دنیا میں ہی کھو کے رہے جاتے ہیں تو یہ سب ہی نقصان بچوں میں عام طور پر دیکھے جاتے ہیں خود سنسکار پہلے دیے جاتے تھے بینہ موبائل کے کیس طرح سے آپ نے ماتا پتا گا کیس طرح سے پالان کرنا ہے ان کی آگیاں گا کیس طرح سے گرو جنگا پریو کرنا ہے وہ سب میرے خیال میں پیچھ لے کے موبائل یہ سب کچھ بن گیا ہے ابھی موبائل ہی ڈاکٹر ہے بچے کا موبائل ہی پیرنٹس ہیں اگر میں بات کروں تو اصلی ماباب تو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں صرف پیدا کرتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں موبائل ہی ماباب ہے بچے کے اور موبائل ہی اسے سنسکار ہیں موبائل ہی جو سکھایا گا سب کچھ بچے کے اندر بھی آئے گا ایک انریال ورڈ کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے بچے تو آج کی جنریشن کو نیو جنریشن کو جو نئے بچے جو آ رہے ہیں تو ان کو موبائل کی دنیا سے بہار نکالنا جروری ہے تاکہ جب ان کے زندگی میں سٹریس آئے تو اس کو جھلپ ہے یہ تو تھی بچوں کی بات اگر بڑوں کی بات بھی کریں گھر میں جتنی بھی سے درسہ ہے وہ اگر ایک ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو سب کے باتیں کرنے کی بجائے سب کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے تو اس کو کتنا کی ضروری مانتے ہیں اور کتنے کی اس کے جب جو بچوں میں پڑھی ہے وہ ہی بچ آڈلٹس کے اندر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ لوگ ہیں وہ پھر بھی موبائل کم یوز کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی نہ موبائل کے وہ رہتے تھے آج کے جو نیو جنریشنز ہیں ینگ جنریشنز ہیں آڈلٹس ہیں وہ بھی موبائل ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ موبائل ایڈکشن کلینکس بھی کھل رہے ہیں دیش کے اندر تاکہ یہ عادت کو چھڑوا سکیں آپ کے پاس اگر بات کریں کس طرح کے جیسے اے جیسے منوروگ ویشے سگو آپ کس طرح کے مطلب اس طرح کے پیسینٹ بھی آتے ہوں گے جو اس طرح دیکھو عام طور پر یہ شکایت لے کے تو نہیں آتے ہیں کہ موبائل ایڈکشن ہے لیکن اگر دیپ میں سٹڈی کریں دیپریشن سے وہ لوگ آتے ہیں ہیڈیک یا دیپریشن سے اور زیادہ ڈیٹیل میں ان سے بات کریں تو بہت سارے لوگوں میں موبائل یہ کارن ہوتا ہے موبائل کی وجہ سے ان کو ہیڈیک رہتا ہے دیر رات تک وہ موبائل دیکھتے ہیں موبائل کی وجہ سے وہ سوشیلائز نہیں ہوتے ساماجک سمپرک نہیں بناتے اور اسی وجہ سے وہ دیپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ڈیٹیل میں اگر ہم سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری پرسنٹیج جیسے یہ جو موبائل کی وجہ سے ان روگوں کا شکار ہوتی ہے تو سر اے جے منوروگ ویسے سے کیا کچھ سے سلاح آپ دینا چاہو گے اے جے پیرنٹس بھی اگر بات کرنے پیرنٹس کو بھی بچوں کے لیے بھی اور جو ایلڈر ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے تو میں بتانا چاہوں گا خاص کر پیرنٹس کو کچھ ہدایتیں بچوں بچے میں نے بتایا جیسے کی فائدہ بھی ہے موبائل دیکھنے کا بچوں کو تو ان کا ایک تو ٹائم لیمٹ کریں کہ ایک گھنٹے سے زیادہ موبائل اس کو نہ دیں بچے کو مدرد چھوٹے بچوں کو ایک گھنٹے سے زیادہ موبائل نہ دیں اور جب موبائل دیں وہ جو بھی کارٹون وغیرہ کچھ بھی دیکھ رہے تو ساتھ میں اس کے بیٹھ کے دیکھیں آپ بھی وہ ٹائم نکالیں ساتھ میں بیٹھ کے دیکھیں اس کو سمجھائے کہ یہ ریال چیز یہ ہوتی ہے اور کارٹون میج دکھایا جا رہا ہے اور اگر نہ ہی دے تو بیسٹ ہے بیسٹ ہے لیکن میں نے بتایا کہ کچھ فائدے بھی ہیں نیو جنریشنز ہیں اب بچے اگر ہم دو کمپیر کریں کہ جو موبائل یوز نہیں کر رہے ہیں موبائل یوز کر رہے ہیں تو ماں باپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ دوسرا بچہ جو موبائل یوز کر رہا ہے وہ جلدی سیکھ رہا ہے جلدی سیکھ رہا ہے تو ماں باپ کو لیمٹ میں ہم دیں گے کوئی بھی چیز اگر لیمٹ میں یوز کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے ایک گھنٹہ میکسیمم آپ بچے کو موبائل دیں اگر دینا ہے تو اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھیں کارٹونی وغیرہ جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو ریال ورڈ اور کارٹون کے بیچ میں فرق سمجھائیں اور دوسرا اس کی فیزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس کو موٹیویٹ کریں موبائل کے ساتھ اس کی فیزیکل بھی اس کو ایکٹیو رکھیں گیمز وغیرہ کھلائیں آؤٹڈور ایکٹیویٹی کریں تو نو ڈاؤٹ ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کہ موبائل کا نقصان ہی نقصان تو یہ تھے ہمارے شاتھ منوروگ ویشیز جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے موبائل کے فائدے بتائے نقصان بھی بتایا تو اس ویڈیو کو زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکیں